الطاف صاحب جدہ سے پوچھتے ہیں سعودیہ میں البیک میں برازیل کی مرغی استعمال ہوتی ہے اس کا کھانا کیسا ہے سعودی عرب میں جو برازیل سے مرغی یا گوشت ایمپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو مرغی کو ایمپورٹ کیا جائے زندہ حالت میں اور پھر سعودی عرب ہی میں اس کو زیبہ کیا جائے شریف طریقہ کار کے مطابق تو ایسے مرغی کے گوشت کو اپنی استعمال میں لانا جائز ہے اور اگر زندہ مرغی کے بجائے گوشت ایمپورٹ کیا جا رہا ہے اور کسی مسنت ادارے کی سرٹیفکیشن موجود ہے حلال ہونے کی یا وہاں کے جو علماء ہیں وہ اس کے متعلق گواہی دیتے ہیں کہ شریف طریقہ کار کے مطابق اس جانور کو زیبہ کیا گیا ہے یا وہاں کے جو دیانتدار تاجر ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس مرغی کے زیبہ کرنے میں شریف طریقہ کار جو بھی ہے اس کو فالو کیا گیا ہے تو ایسے مرغی کے گوشت کو اپنی استعمال میں لانا اور کھانا جائز ہے لیکن اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں کسی مسنت ادارے کی سرٹیفکیشن بھی موجود نہیں ہے اور وہاں کے علماء کے فتوہ بھی موجود نہیں ہے تو پھر ایسے گوشت کو اپنی استعمال میں لانا جائز نہیں ہے ΈErلیک گز بی ٬ه بارد تو ایسے گوشت کو اپنی استعمال کیا ہے بesarچane mintر لاحق شکری کریں دیگیں گوشت سے ڈائی پھر ایسے گی ٹھیک